اسلام علیکم سکس کلاس آج کی لیکچر میں ہم آپ کا جو سبق ہے گل سنوبر کی کہانی اس کی جو ایکسسائز رہ گئی تھی وہ کریں گے سوال نمبر دو تک ہم پسلے لیکچر میں کر چکے تھے آج ہم سوال نمبر دین سے شروع کریں گے جو کہ ہے کہ درست جواب کی نشاندھی ٹک سے کریں جیسے پہلے محسن پور کے وسیع میدان میں کس نے اپنی بستی بنا رکھی تھی پٹانوں نے بلوچوں نے پنجابیوں نے سندھیوں نے تو اس کا کریکٹ ہے بلوچوں نے نیکسٹ ہے محسن پور کے آس پاس کے علاقوں میں کون سی وبا پھیلے ہوئی تھی حیزے کی ملیریا کی تاؤن کی چچک کی تو اس کا کریکٹ ہے تاؤن کی نیکسٹ ہے تین چار دن کے اندر جھوپی ہیں کس سے خالی ہوگی جانوروں سے خوراک سے انسانوں سے یا مکینوں سے تو اس کا کریکٹ ہے مکینوں سے نیکسٹ ہے گل نے حسرت بری نظروں سے بہن کی طرف دیکھ کر ہاتھ کہاں رکھا اپنے سر پر اپنے سینے پر اپنے پیٹ پر اپنے پاؤں پر تو اس کا کریکٹ ہے اپنے پیٹ پر نیکسٹ ہے دور ایک گھر سے کیا نکلتا دکھائی دیا آدمی بزرگ پانی یا دھوان تو اس کا کریکٹ ہے دھوان اس کے بعد نیکسٹ آ جاتے ہیں کہ درجہ تراقیب مہاورات کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا معفوم واضح ہو جائے پہلا سایہ منڈ لاتا ہیزے کی وبا کا پھیلنا تھا کہ ساری بستے والوں پر موت کا سایہ منڈ لانے لگا نیکسٹ ہو唐 کعالم ہونا پرانی عویلی میں ایسا ہو کعالم تھا کہ کوئی ڈرتا ہوا اندر نہیں جاتا تھا نیکسٹ تان لگانا تو اس کہا کہ قوے نے اپنے گیت کی ایسی تان لگائی کہ چلتے ہوئے لوگ بھی رکھ کر سننے لگے گوئیے نے سوری گوئیے نے اپنے گیت کی ایسی تان لگائی کہ چلتے ہوئے لوگ بھی رکھ کر سننے لگے نیکسٹ آدمزاد اس پرانی اویلی میں کوئی آدمزاد درتا ہوا نہیں جاتا نیکس خوفزدہ اس کا جملہ ہے کہ سام دے کر ایسا خوفزدہ ہوا کہ اس نے پیچھے مر کر بھی نہ دیکھا نیکسٹ مارگو زیدہ جب تک بوٹی کو ڈھونڈو گے مارگو زیدہ مر چکا ہوگا انتقام کی آگ بھڑکنا اس کا ہے کہ اپنے باپ کی قتل کا بدلہ لینے کے لیے احمد کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی نیکسٹ تیر کی طرح نگنم تیری باتیں میرے دل میں تیر کی طرح لگ رہی ہے نیکسٹ فرشتہ اوزل سے کوئی بچ کر نہیں رہے گا ایک نہ ایک دن اس سے ملاقات تو ہونی ہیں اس کے بعد نیکسٹ آ جاتے ہیں ہمارے پاس درزل کے مجزاد لکھئے تو ہم یہ مجزاد انتقام لینا اس کا مجزاد ہوگا معاف کر دینا وسیطانگ عیب ایوب شخص اشخاص تدبیر تدابیر قوم اقوام ٹھیک ہے تو یہاں تک تھا آپ کا آج کا اردو علیف کا لیکچر اس کے ساتھ ہم آپ کا اردو گرائی مرکم کی کہانی سچ میں برکت ہاف کریں گے آپ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کریں گے تو اس میں سچ میں برکت یہاں سانچ کو آنچ نہیں یہ سانچ کو آنچ نہیں آپ کی کہانی ہے سچ میں برکت بھی اسی کہتے ہیں تو اس میں حسد جو عبدالقادر جلانی کی کہانی ہے وہ ہے حضرت عبدالقادر جلانی بہت بڑے والی اور بزرگ گزرے ہیں انہیں بچپن سے ہی علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا اس زمانے میں علم حاصل کرنے کے لئے دور درہا سفر تہہ کرنا پڑتا ترسفر کے راستے بھی محفوظ نہ آتے اپنی والدہ کے ساتھ اران کی قصبے گلان میں رہتے تھے اس دور میں بغداد علم و فن کا مرکز مانا جاتا تھا اتفاق سے ایک کافلہ بغداد کی طرف جا رہا تھا آپ بھی اس کافلے میں شامل ہو گیا آپ کی والدہ نے آپ کو چالیس سے شرفی اندر نصیحت کی کہ بیٹا میشہ سچ بولنا کافلہ روانہ ہو گیا راستے میں ایک گھنا جنگل آئے جنگل میں ڈاکو تھے جو کافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے اس کافلے کو بھی ڈاکووں نے گھیر لیا اور مالو اس باب لوٹنا شروع کر دیا ایک ڈاکو اس بچے کے پاس ہے اس نے اس سے پوچھا بتا تیرے پاس کیا ہے آپ نے جواب دیا یہاں تک آپ کی ہاف ہو جائے گی آپ اس کو چطریقے سے یاد کر لیجئے گا نیکس لیکچر میں انجالا نیکسٹ آف کروا دوں گی اور اس کو یاد بھی کیجئے گا نوٹ بک پر نوٹ بھی کیجئے گا نیکس لیکچر میں انجالا ہم نیکسٹ ورک کریں گے تینکیو اللہ آفیس